مسلمانوں کو قبلہ اول کہلانے والی مزد اقصہ جس پر حالیہ ریپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کا سنہری دکھنے والا مینار یک یک سفید رنگ میں بدل گیا ہے یعنی شدید برفباری کے باعث یروشلم میں ہر چیز نے گویا سفید چادر اڑ لیو جسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ قربے قیامت ظاہر ہونے والی ستر چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ مشرق وستہ اور آس پاس کے بعد گرد و نوا کی موسمی حالت نہایت عجیب و غریب ہو جائے گی جبکہ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو بیت المقدس پر یہ موسم کافی عرصہ قبل دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب دوبارہ اچانک سے وہاں کی شدید برفباری اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ضرور یہ معاملہ کسی ایسے سلسلے کی کڑی لگتا ہے جو قیامت سے متعلق بہت پہلے بیان کیا جا چکا ہو پیارے دوستو یرشلم کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو شہر میں کئی سنٹی میٹر تک برف پڑ چکی ہے جس سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں سکول اور دفاتر بھی بند ہیں جبکہ کافی حد تک نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو ہمیں موجودہ دنیا میں صحیح معنوں میں مسلمانوں کا اصل روپ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو شاید کرا عرض کے بیشتر مسلم باسیوں میں ناپیت ہو چکا ہے ایسے کڑے حالات جن میں اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کڑی پابنیوں اور شدید بارش اور برف باری کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے اپنے جذبے ایمان اور اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے مستعقصہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کو یقینی بنایا اطلاعات کی مطابق جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس بالخصوص پرانے بیت المقدس میں فلسطینی نمازیوں کی نقل و حرکت پر کڑی پابنیا آیت کی گئی ہے جبکہ گزشتہ ہفتوں کے دوران مستعقصہ میں نماز جمعہ کے لیے گرب اردن سے آنے والے نمازیوں کی تین بسیں روک دی گئی تھی تاکہ وہاں نماز پڑھنے اور مسلمانوں کی دیگر عبادات کو ختم کروایا جا سکے اور اس مقصد کے تحت مقامی ذرائع کے مطابق پرانے بیت المقدس اور مستعقصہ کے اطراف میں دسیوں پولیس اہلکار اور فوجی تائنات کیے گئے پولیس کی گشت کرنے والی پارٹیوں کی بڑی تعداد فلسطینی نمازیوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی حتیٰ کہ جمعہ کو علیہ الصبح سیونی فوج اور پولیس نے مستعقصہ کے اطراف کو گھیرے میں لے لیا تھا لیکن اس کے باوجود نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت پانے والے کئی لوگ مستعقصہ میں داخل ہو گئے اور یوں جمعہ کے روز پندرہ ہزار فلسطینیوں نے چالیس روز مستعقصہ میں نماز پر پابندی کے بعد قبلہ اول میں نماز جمعہ ادا کی لیکن ظالموں نے اس کے بعد بھی بس نہ کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد باب الاسبات اور دوسرے دروازوں سے باہر نکلنے والے نمازیوں کو روک لیا ان تمام حالات کے پیش نظر مستعقصہ کے امام الشیخ اکرمہ سبری نے اپنے ایک بیان میں یہودی سازشوں سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی ریاست کرونا وبا اور ایسے ہتکنڈوں سے غیر قانونی فائدہ اٹھا کر مستعقصہ کو یہودیانے کی سازش کو آگے بڑھا رہی ہے بہرحال تفصیلات کے مطابق شدید برفباری اور طوفان کی وجہ سے شہروں میں چہل پہل کم ہو گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محسور ہو کر رہ گئے ہیں اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی برفباری کی شدت گزشتہ سال سے کہیں زیادہ ہے جی ہاں دوستو کہا جا رہا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے طوفان کو تاریخ کا بدترین برفانی طوفان قرار دیا جا رہا ہے جبکہ تین روز سے ریاست میں بجلی بھی منکتا ہے اور برفانی طوفان سے مرنے والوں کی تعداد ستر ہو گئی ہے پینے کے صاف پانی کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے اور متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی گئی اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام لبنان اور اردن میں بھی برفانی طوفان نے تباہی مچا دی جبکہ دمشق کے چند علاقوں میں پندرہ سنٹی میٹر سے زائد برفباری ریکارڈ کی گئی ہے معزز دوستو بلا شبہ ہر ممکنات کے ساتھ ساتھ کئی زینوں میں ایسے موسم کا ذمہ دار ہارپ جیسی ٹیکنالوجی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے جس نے مشرق وستہ سمیت امریکہ شام اور یونان میں معمول کے مطابق موسم کو ایک خوفناک حالت میں بدل دیا ہے اور ایسے حالات دیکھ کر کئی زہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کیا واقعی قدرتی موسموں سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کا ڈرول کر سکتا ہے اگر ہاں تو یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بلکل یہ سب ممکن ہے امریکی ریاست الاسکا سے دو سو میل کے فاصلے پر گکونہ کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پوری سرار ریڈیو براڈکاسٹن سسٹم بنایا گیا ہے جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ انیس سو تیرانوے میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس پروجیکٹ کو ہارت کا نام دیا گیا ہے یہ پروجیکٹ امریکی ائر فورس امریکی نیوی یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی نے فرنڈ کیا ہے جس جگہ یہ پروجیکٹ ابھی موجود ہے وہ جگہ پہلے امریکی ائر فورس کے استعمال میں تھی اب یہاں ایک سو اسی بڑے بڑے انٹینہ موجود ہے جو بہتر فٹ اونچے ہیں اور جنہیں آپس میں اس طرح جوڑا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینہ کا کام دے سکتے ہیں جو فضاء میں ٹنوں کے حساب سے انرجی ای ایل ایف ویوز کی شکل میں بھیجتے ہیں جو موسم میں تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے اس پروگرام کو در حقیقت قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اللہ عزوجل کے بنائے ہوئے قدرتی نظام کو کنٹرول کر سکے اور اپنے مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے جہاں چاہے بارشیں برسا سکے اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلوں کی بارش کر دے یہاں تک کہ پتھروں کی بارش بھی کر دے جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی طرح بڑھا دے یا جس طرح بیت المقدس اور امریکی ریاستوں کا حال ہے اسی طرح ہر شہ منجمیت کر دے یعنی یہ بات بھی کسی حد تک ممکن ہے لیکن اس حقیقت سے کتن مو نہیں موڑا جا سکتا کہ اللہ عزوجل کے بنائے ہوئے نظام کائنات سے ٹکر لینے والوں کا انجام نہایتی بھیانک ہوتا ہے جبکہ دجال لین کے انجام سے سبھی واقف ہیں جس کے لیے اس ٹکنالوجی کو ترتیب دیا گیا ہے پیارے دوستو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث پر روشنی ڈال دے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے حکم سے بارشیں ہوں گی اور وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ ہوگائے گی وہ کہل ڈالنے پر قادر ہوگا زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی آگ اور گزا پر ہوگا اس کے پاس بے تہاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوگی اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش، فصلے، کہر اور خوش سالی وغیرہ ہم اگر اس احادیث مبارکہ پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دجال خدای موسموں پر کنٹرول رکھتا ہوگا جس کے باعث وہ لوگوں کو گمرا کرے گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروجیک دجال کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے جسے عالمی خفیہ تنظیموں کی جانب سے خفیہ طور پر دجال کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اور بہت حد تک ممکن ہے کہ دنیا میں کئی موسم ایسے ہوں جو مصنوعی طور پر موجود ہوں لیکن بلا شبا جس طرح ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلنے سے کاسر ہے اسی طرح ہارپ جیسی ٹیکنالوجی بھی اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی منشاہ اور رضا اس میں شامل نہ ہو کیونکہ اللہ عزوجل نے ایسوں کو قیامت تک کے لیے محلت دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں یہی وجہ ہے کہ شیطانی اور دجالی پیروکار اللہ کے نظام سے بھی ٹکر لینے کی حمد و جرت کر رہے ہیں ناظرین گرامی یاد رہے کہ ممکنات کی کڑیوں میں سے ایک کڑی کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دجالی ہت کرنوں کو سمجھا جاسے ورنہ اس بات پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ خاص شدید گرمی کا موسم ہو یا سخت جاڑے کا یہ سب اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے لہٰذا یروشلم میں ہونے والی برفباری بھی اسی نظام کا حصہ ہے اسے کسی معاملے کے ساتھ جوڑنا بیض شک و شبھات اور تاریخی روایات سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر ہے باقی اللہ عزوجل سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان